کبھی جو مارفیوم کا کمبینیشن تھا اس کو ایک کرائٹیریا کی طور پر نہیں لیا جاتا تھا کسی بھی لینگویج میں سٹارٹنگ پوائنٹ کی طور پر ہمیں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم ماضی میں بہت دور تک دیکھنا پڑے گا تو تب ہم اس کی اوریجن کو بیان کر سکیں گے اور سنگل ورڈ اٹرنس بکم آف نیو فوکس بات یہ ہے کہ جو ورڈز جو ہیں ایک لینگویج لرنر جیسے سیکھتا ہے وہ جیسے اس کو اٹر کرتا ہے اس سے اس کے جو میننگ ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کانٹیکس کیا ہے اور یہ سنگل ورڈ بھی جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ اس کو سٹیٹس حاصل ہوتا جا رہا ہے اور یہ ایک آج کل بھی اس کو ایک سٹرونگ انٹریسٹ پوائنٹ کے طور پر جانا جا رہا ہے اب اس ٹیٹس پر جو چائلڈ ہے وہ ورڈز میننگ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور جو ورڈز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کے میننگ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے پرٹیکلرلی اس صورت میں کہ جب آپ کوئی سیکنڈ لینگویج یوز کر رہے ہوں لیکن جو لینگویج ایکوزیشن کرتے ہوئے بھی جو ورڈز یوز کیے جا رہے ہیں ان کا مفہوم بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے اور وہ وہی عام طور پر جو کیر گیورز ہوتے ہیں یا پیرنٹس ہوتے ہیں ان سے بچے سیکھتے ہیں لینگویج ایکوزیشن کرتے ہوئے یا ان کے سیبلنگز ہوتے ہیں یا جب آپ ان کی لینگویج کی جو ڈیفرنس ڈیویلمنٹ کی سٹیجز ہیں ان میں ایک دفعہ وہ لیڈ کے ذریعے ان میں یہ ایک انباؤن کپیسٹی ہوتی ہے لیکن پھر اس کے بعد انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے وہ سیکھتے ہیں اور ہم اس کو اگر ہم کسی طرح اس کو ہم اس کی کچھ ڈیفینیشنز کریں یا اس کی کچھ ڈیسکرپشن بیان کریں کہ کب ایک ورڈ ایک ورڈ بنا یا میں کب کہنا چاہیے کہ بچہ ایک ریل ورڈ یوز کر رہا ہے دیفینیٹلی اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ ریل ورڈ اس وقت یوز کر رہا ہوتا ہے کہ جب وہ اس لینگویج ڈیویلمنٹ کے اس لیول تک پہنچ جاتا ہے اور اس پر بھی ڈیفرنٹ جو لینگویسٹکس ہیں وہ مختلف انداز سے یعنی مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے بات کی ہوگی یا ریسرچ بھی کی ہوگی اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سنگل ورڈ اٹرنس میں جو بچے ہیں عام طور پر اوبجیکس کو نیم دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دیفینیٹلی ایک اوبجیکس کو ایک ہی نیم دیا جانا چاہیے اور مستقل طور پر اس کو ہی دینا چاہیے کنسسٹنٹلی وہی اس کا مفہوم ہو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو ایک ہی اوبجیکس ہے اس کو ڈیفرنٹ نیم نہیں دینے چاہیے ورنہ اس سے وہ ایمبیگویٹی پیدا ہوتی ہے کنفیجن پیدا ہوتی ہے اور ایٹ بی سیملر ٹو دہ ساؤنڈ آف کنونشلل ورڈ با یوزڈ بائی ایڈلٹس اب جو ایڈلٹس لینگویج لرنر کے سامنے بولتے ہیں وہ دیفرنٹلی وہ میننگ انہی سے سیکھتا ہے ایون جب بچے کی جو وہ ورڈ سپیکنگ کی وہ سٹیج پہ نہیں ہوتا جو وہ ورڈ سن رہا ہوتا ہے وہ ان کا مفہوم سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ اس سٹیج پہ آتا ہے تو وہ ورڈز اٹر کرتا ہے اپنی انٹریسٹ کے لیے اپنی نیٹس کے اظہار کے لیے اور وہ اپنے انوائرمنٹ سے اس نے یا اپنے کیئر گیور سے اس نے سیکھا ہوتا ہے اور تو یہ کیونکیشن کی انٹینشن کے طور پر بولا جاتا ہے اور بڑوں کی یہ ایمیٹیشن کے لیے نہیں بولا جاتا یعنی بچے جو بولتے ہیں وہ اپنی نیٹ کے اظہار کے لیے بولتے ہیں نہ کہ بڑوں کی نکل کرنے کے لیے پھر یہ جو ہے جو ورڈ اٹرنس ہے یہ ورائٹی آف سیٹنگز میں اس کو یوز کیا جاتا ہے مطلب اس کا یہ ہی ہے کہ جو بچے نے تو وہی میننگز سنے ہوتے ہیں جو اپنے اپنے انوائرمنٹ سے یا اپنے لوگوں سے وہ ان کو وہی میننگز ان کے وہ سمجھتا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے سامنے پھر کریکٹ نیمز کے ساتھ یا اوبجیکس کو صحیح نیمز دے کر پکارا جائے اور کنسسٹنٹلی سیم نیم دیے جائے ایک ہی وقت میں ان کے ڈیفرنٹ نیم نہ دیے جائے اور جو بنیادی ورڈز ہیں ویسے ایسا ہوتا ہے کہ جو ایڈلٹس یا جو کیر گیورز جو ورڈز بولتے ہیں اور جو بچہ ورڈز جب بولنے کی سٹیج پہ آتا ہے تو اس میں تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہے یعنی بچہ جو ہوتا ہے وہ پراپر کریکشن کے ساتھ پروننسیشن نہیں بول سکتا جو بڑے جو ہیں وہ یعنی ایڈلٹس یا اس کے کیر گیورز بولتے ہیں تو لہٰذا تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہے بولنے میں لیکن مفہوم کا فرق نہیں ہوتا اور یہ کانٹیکس باؤنڈ ورڈز ہوتے ہیں اور یہ یوز اونلی انہ سنگل کانٹیکس تو ان کو ایک سنگل کانٹیکس میں یوز کیا جاتا ہے یہ اس کی ایمپورٹنس ہے اور ریل ورڈز میں کانٹیکس فری جو ہے یوز تو لیبل کٹیگریز رادر دن دا پرٹیکل آبجیکس ان سنگل کانٹیکس تو کانٹیکس فری جو ہے ورڈز جو یوز کرنا ان کو لیبل کرنے کے لیے کٹیگریز کی لیبل کرنے کے لیے بولا جاتا ہے نہ کہ ان کو سنگل کانٹیکس میں آبجیکس کو ان سنگل کانٹیکس میں بولا جاتا ہے تو یہ تھا سنگل ورڈ اٹرینس جس سے مراد ہے بچہ جب سنگل ورڈ اٹرز کرتا ہے بولتا ہے تو وہ اپنی کسی ضرورت کے اظہار کے لیے یا اپنی انٹریس کے لیے وہ بولتا ہے اور جو ایڈلٹس ہوتے ہیں اور جو چائلڈ ہوتا ہے دونوں کے جو پروننسی ایشن میں فرق ہو سکتا ہے لیکن چونکہ وہ کانٹیکس میں ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ کانٹیکس جو ہے اس سے ان کو اس کا مفہوم جو ہے وہ سیم ہوگا اور تو یہ تھی سنگل ورڈ اٹرینس کی سٹیج جس جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی موسیقی